کرن افریقہ میں تفانی بادو بارہ کے نتیجے میں پچاس سے زائد افراد جا بھاگ ہو گئے جبکہ متعدد افراد تہا لا پتہ ہیں ساغر نامی سائیکلون نے کرن افریقہ میں تباہی مچائی مقامی عہدے داروں کا کہنا تھا کہ سیگہ راس کے علاقے کی تاریخ کا اب تک کا سخت ترین تفان ثابت ہوا ہے موغہ دیشیوں کے میر عبدی رحمان عمر عثمان نے بتایا کہ ان کے علاقے میں تفان سے کم سے کم بارہ افراد جا بھاگ ہوئے اور سومالی دارو الحکومت میں شدید بارشوں نے تین سو سے زیادہ مکان منہدم کر دیئے عودے داروں کا کہنا تھا کہ عودل، ساحل اور سلال کے علاقوں میں کم سے کم پینتیس افراد جا بھاگ ہو گئے لوگوں نے بتایا کہ زیادہ تر امبات مانی کے ریلو میں بہ جانے کے نتیجے میں ہوئے سومالی لینڈ کے صدر موسی عبدی نے کہا کہ بارہ افراد زخمی ہوئے ہیں اور ستائیس ابھی تک لا پتہ ہیں بیان میں کہا گیا کہ تفان سے سات تاک ستر ہزار کی لگ بھگ لوگ متاثر ہوئے بڑے پیمانے پر فستے تباہ ہو گئے اور اسی فیصد مویشی ہلاک ہو گئے عودے داروں نے بین الاقوامی کمیونٹی سے مدد کی اپیل کی ہے سومالی حکومت اور اقوام متحدہ کی جانب سے حالیہ سلاب سے متاثرہ جنوب بستی کے علاقوں کے لیے آٹھ کروڑ ڈالر کی فوری مدد کی درخواست کی گئی ہے